بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین بڑی ہی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں چودری پرویز علائی کے خلاف پی ٹی آئی میں بڑی بغاوت پھوٹ پڑی ہے چودری پرویز علائی کی کرسی خطرے میں پڑ گئی ہے بہت بڑی خبر ہے اس کی تفصیل آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا حکومت نے آرمی چیف کو ایک الٹی میٹم دی ہے لادلو نے کیا عجیب ڈیمانڈ کی ہے کیا یہ ڈیمانڈ آرمی چیف پوری کرسکیں گے رات گئے اسلام آباد کے اندر ایک عام گرفتاری ہوئی ہے پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کس طرح ناکام ہوئی ہے اسی عام خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے چند دن پہلے ایک شخص نے مارگلہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر ایک ویڈیو برائی اس ویڈیو کے اندر اس نے پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی دھمکی تھی چکینی طور پر جب ایک ہفتہ پہلے اسلام آباد کے اندر خود کوش حملہ ہو چکا ہے اور اس میں انسانی جانوں کا زیاب بھی ہوا ہے تو دہشتگرد اب اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں پوری دنیا کے لیے یہ ایک بڑی خبر تھی اور اب ٹی ٹی پی جس طرح دوبارہ ری آرگنائز ہو رہی ہے حملے کر رہی ہے تو اس دوران پاکستان کی سکورٹی فورسز ایجنسیز کے لیے یہ ایک بہت بڑی دھمکی تھی انہوں نے کام کیا اور بالاخر اپنی پروفیشنل کیپیبلٹی کو استعمال کیا اور وہ شخص جو ہے وہ گزشتہ شب اس کو گرفتار کرنے کے اندر جو ہے وہ کامیابی ملی ہے اسلام آباد پولیس نے یہ گرفتاری کی ہے خفیہ اداروں کی مدد سے اس کی تلاشی کی گئی مختلف جگہوں سے تلاش کیا گیا کڑیاں سے کڑیاں ملائی گئیں ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کی گئی بالاخر یہ جو دہشتگرد جو پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی مبینہ طور پر دھمکی دے رہا تھا ویڈیو بنا رہا تھا اس کو گرفتار کر لیا ہے تو ایک مرتبہ پارلیمنٹ پر یہ جو حملے کی ایک دھمکی ہے یا کوشش ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکام ہوئی ہے اور دہشتگردوں کو بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا ہے اب ایک بڑی ہی عجیب خبر ہے جس نے تیل کا مچا دیا ہے ابھی دو دن پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے چار دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی اجلاس ہوا تھا دوسری نشست ہوئی اس کے اندر معیشت اور ٹیرورزم یہ دو موضوعات تھے کہ ہم دہشتگردی کو برداشت نہیں کریں گے اور پھر یہ کہ معیشت جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی ہے اور اس وقت باکستان کے حوالے سے ڈیفالٹ کی خبریں آ رہی ہیں تو پوزیشن کیا ہے یہ بھی اس آگڈار نے ساری چیزیں سامنے رکھی لیکن معاملہ یہاں تھا کہ جب کے پی کے جو دہشتگردی کا شکار ہے عام سپیک ہولڈر ہے پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تو وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا تو اس وجہ سے کچھ دال میں کالا لگ رہا تھا چونکہ حکومت نے یہ بلانا تھا ان کو انویٹیشن نہیں دی گئی تو اب ایک اشارہ میں دو دن پہلے اس وقت بھی دے چکا ہوں کہ یا تو اس اجلاس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ خیبر پخصونخواہ کو دعوت نہیں دی گئی اور اب معاملہ کھل گیا ہے جس کے اندر متیع الاجان جو حکومتی صافی ہیں انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو باقیدہ حکومت نے الٹی میٹم دیا اور جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو زیر آرمی چیف اس کے سب سے عام جو ہے وہ کردار ہوتے ہیں تو انہوں نے یعنی اس اجلاس جو قومی سلامتی کمیٹی کا ہوا ہے اس کے اندر الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ عمران خان اس کو آپ اقتدار میں لائے اس وقت اگر ہم مشکل فیصلے کرتے ہیں تو مشکل فیصلے ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ زرداری نواز شریف شہباز شریف وہ منی لانڈ رنگ حرام خوری کا پیسہ پوری دنیا میں جو آپ نے جمع کیا ہوا ہے وہ آپ قومی خزانے میں جمع کروا رہے ہیں یہ تو ہوا مشکل فیصلہ لیکن یہ نہیں ہم نے وہ کہتے ہیں چونکہ عوام پر ٹیکس لگانے ہیں عوام چیخے گی چلائے گی مہنگائی آئے گی بے روزگاری اور بڑے گی آئی ایم ایف کی شرائط پوری کریں گے تو اس سے چیخ و پکار ہوگی اور اس کا جو سیاسی قیمت ہے وہ ہمیں ادا کرنے پڑے گی لوگ ہمیں برا بلا کہیں گے گالیاں نکالیں گے تو اگر اس کا جو فائدہ ہے الٹی میٹلی وہ تو عمران خان اٹھائے گا تو پی ٹی آئی ہے عمران خان جو ہے وہ میدان کے اندر ہیں وہ اس کو پولٹیکلی استعمال کریں گے عوام کو بتائیں گے کہ بھئی میرے دور کے اندر یہ ہو رہا تھا اور اب آپ دیکھو کہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ہمیں اس سارا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے ہو جائے لیکن ہم نے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے بھئی آپ اربوں روپے کے اپنے کیسز آپ نے معاف کروا لیے ساری دنیا نے دیکھا آپ کو پاکستان کی عوام سے کوئی غرض نہیں ہے آپ تو اپنی چوری چکاری اور سب لیگل کبر کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو اب یہاں پر جو ہے وہ متیولہ جان کا یہ دعویٰ ہے کہ باقیدہ اسٹیبلشمنٹ کو الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ جناب جو لادلوں نے فرمیش کی ہے کہ جناب ان کو نیال کریں ان کو سیاست سے مائنس کریں ان کا کچھ حال نکالیں کچھ جو کیسز ہیں تیریان وائٹ کیسز ہیں اس کے اندر تو قانونن تو سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو پہلے لیگلی اس کی جو والدہ ہے اس کو والدہ کا نکاح عمران خان سے ثابت کرنا پڑے گا اور یہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ دوسری طرف توشہ خانہ ہے گھڑیوں والا معاملہ ہے تو ادھر ادھر کر کے عمران خان کو مائنس کریں نواز شریف واپس آئے عمران خان پر کیسز بنیں پھر ہم یہ مشکل فیصلے کر لیں گے عمران خان مائنس عمران خان ہو کر اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست کے اندر رہتی ہے تو پھر جو ہے وہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو لہذا یہ کیسز جل تیزی کے ساتھ بڑھنے چاہئے مداخلت نہیں ہے اور اگر پھر اثر انداز ہوتے ہیں لادلوں کے یہ فرمایش مانی جاتی ہے تو یہ ایک غیر آئینی مطالبہ ہے لیکن یہ منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ میں حیران ہوا جب متی اللہ جان یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جی پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا انہوں نے کہا ہے اس پروجیکٹ کو بند کریں تو بھئی نون لی کس کا پروجیکٹ تھا پیپلز بارٹی کس کا پروجیکٹ تھی یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹ تھے عمران خان کے ساتھ تو اس وقت آپ دیکھیں تو عوام کھڑی ہے اب تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جانگیر ترین بھی نہیں ہے علیم خان بھی نہیں ہے جن کے دعوے پر کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے عمران خان ہے تو عوام کھڑی ہے تو یہ اب ایک بڑا مطالبہ رکھا گیا ہے اب آنے والے دنوں کے اندر اب نون لیگ یہ سمجھتی ہے خاص طور پر نواز شریف یہ سمجھتے ہیں لندن میں بیٹھ کر کہ مریم نواز کو ہم نے اچیف آرگنائزر بھی بنا دیا ہے تنظیم سازیاں ہو رہی ہیں لہذا ہم آگے جو ہے وہ شہباز شریف اب نالیک ثابت ہو گئے ہیں لہذا اب ہم دوسرا کھیل کھیلیں گے کہ مریم زندہ باد ہے اور شہباز شریف مردہ باد ہے یہ شریف خاندان کا ایک عجیب کھیل ہے اور یہ لوگوں کو بے وقوب بناتے ہیں اور چاند ان کے جو باڑے کے ٹٹو ہے وہ بیٹھ کر وہ یہی پراپیگنڈا پھر شروع کر دیتے ہیں کہ جناب مریم کیا بات ہے مریم کی بالا کے بوٹوں پر آپ سب نے زبان رکھے اور ان کو چاٹ رہے ہیں لیکن پھر آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ جالی طور پر بن جاتے ہیں تو یہ اب ایک بڑی عجیب خبر ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اندر اور اب یہ سمجھ آئی ہے کہ جو کیپی کے کے وزیر آلہ کو نہیں بولایا گیا تو وہ شاید یہی چند بجوات ہیں اب ایک بڑی جو خبر ہے جس نے حیران کر دی ہے چونکہ چودری پرویز علائی نے نو جنوری کو اعتماد کا بوٹ لینا ہے اب اس سے پہلے پنجاب کے اندر بغابت نے جنم لے لیا ہے ایک سو ستاسی بوٹ ہیں اس وقت ویسے تو ایک سو نوی ہیں نوی ہیں لیکن سپیکر ڈپٹی سپیکر اور ایک رکن غالبا نہیں ہے شاید تو یہ ایک سو ستاسی کا جو فگر ہے وہ بنتا ہے اب یہاں پر ایک ووٹ ایپ ایم ڈبلیو ایم کا اور انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا پنجاب کے اندر ہمارا چودری پرویز علائی سے ہم برداشت نہیں کر سکتے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اہل ایتشی ہے ایم ڈبلیو ایم اور پرویز علائی صاحب جو ہے ہمیشہ ان کا جھکاؤ دوسرے خاص طور پر دیوبند مقسمہ فکر کے ساتھ ہے تو وہ چیزیں بھی ساری دیکھتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ ایک تو ووٹ وہ گیا دوسرا کچھ پی ٹی آئی کی خواتین ہیں اور کچھ مرد اذرات ہیں اور ان کو ٹیلی فون کالز آئیں ہیں اور مبینا طور پر یہ ٹیلی فون کالز کے اندر دھمکیاں دی گیا اور میں آپ کو حبیب اکرم صاحب سے لائیو پروگرام کے اندر ایک مقصود نشستوں پر جو خواتین ہوتی ہیں ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنا آسان ہوتا ہے ان میں ایک مومنہ وعید نامی ایم پی ہیں علاقی یہ بڑی کٹر پی ٹی آئی کی خاتون تھی اس لیے ان کو ایم پی اے جو ہے وہ مقصود نشست پر بنایا گیا تھا سیال کورٹ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے حبیب اکرم صاحب سے پروگرام میں کہا کہ میں تو پرویز علاہی کو ووٹ نہیں دوں گی اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ دھمکیاں آ رہی ہیں کالز آ رہی ہیں اور یہ چیزیں بتائی ہیں اور میں نے ان کے قریبی ذرائع سے انتہائی قریبی سورس سے ابھی بات کی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس نے یہ بتایا ہے مومنہ وحید نے کہ ہم نے دمان پارک کے اندر جا کر بھی بتایا ہے کہ بھئی ہمیں کالز آ رہی ہیں ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایک تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف کیسز بنا دیا جائیں گے اگر آپ اعتماد کا ووٹ جب پرویز علاہی کو دینا ہے تو اگر آپ گئی تو کیسز بنیں گے ایف آئی اے نیب آپ کو تنگ کرے گا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اب یہ نامعلوم کالز آ رہی ہیں ان کو اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں تو اب ان حالات کے اندر وہ کہتی ہیں پہلے بھی پندرہ بیس دن ہم ہوتل کے اندر بند رہی اور میں اپنی بچی جو ہے بیمار تھی اس سے بھی نہیں مل سکی تو اب میں بند نہیں ہونا چاہتی تو اب جب آپ ایم پی اے بند رہی تھی تو مطرمہ اس وقت آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تو حالات اس طرح ہوتے ہیں سیاست کے اندر اب آپ نکرے دکھا رہی ہیں جب پی ٹی آئی نے آپ کو ایم پی اے بنا دیا ہے اسی طرح خورم لگاری یہ بھی ایک عجیب کریکٹر ہے پی ٹی آئی کے اندر اور یہ ہمیشہ کبھی یہ جانگیر سرین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کبھی کسی جگہ تو اب وہ بھی دوبارہ جب بھی موقع آیا تو خورم لگاری کو منانا پڑا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا ہے ایک مسعود ہیں تین نام تو حبیب اکرم کے پروگرام میں آئے ہیں اور مومنہ وحید جو ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ بھئی میں ووٹ نہیں دے رہی اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کو کافی اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیز کر رہے ہیں ان کو منا رہے ہیں ایم ڈیولی ایم سے بھی رابطہ ہو رہا ہے تو یہ چار تو پکے بندے گئے تو اگر چار ووٹ کم ہوتے ہیں تو یہ ایک سو چیاسی کا جو فگر ہے وہ تو نئی برقرار رہے گا تو چودری پروید علاقے کے لیے اعتماد کا بوٹ لینا مشکل ہو گیا ہے اور کچھ لوگ ایسے پتہ چل رہا ہے تین چار افراد مجھے کچھ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ بلکہ مومنہ وحید کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ ایم اینیز ہیں بوٹوں چلو ابھی ان کے ضرورت نہیں ہے لیکن ایم پی ایز بھی تین چار اور ہیں جنہوں نے اپنے نمبرز بند کر دیئے ہیں بہرحال یہ اگلے دو دن کے اندر جب ہوتل کے اندر جو ہے وہ کٹ ہوگا اور سارے لوگوں کی گنتی ہوگی اس وقت پتہ چلے گا لیکن جو ہے اس کی اندر خاص طور پر جو بات ہے کہ خواتین آ کر دمان پارک میں بتا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ہمیں دمکایا جا رہا ہے اور فواد چودری جو ہے وہ ادھر نمبر اپنا سکور سیٹل کر رہے تھے کہ آرمی چیپ موجودہ بلکل غیر جربدار ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور خواتین شاید جو ہے وہ ویسے ہی مشہوری کے لیے کر رہے ہوں تو یہ اس سے بھی بڑا دھچکہ پہنچا ہے ان کے جذبات کو تو انہوں نے کہا ہے بھئی ہم اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیلی فون کارلز کون کر رہا ہے یہ دمکیاں کون دے رہے ہیں جس کا اظہار خود عمران خان کر چکے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر چکی ہے تو چودری بانہ یہ رکھا گیا ہے کہ پرویز علائی کو ہم نے ووٹ نہیں دینا اور یہ بھی چونکہ بہت بڑا شکوہ ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو کہ پرویز علائی کے وزیرعالہ بننے کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کے اس طرح سے کام نہیں ہو رہے وہ چھوٹے چھوٹے اپنے مسائل بھی حال نہیں کروا پا رہے چونکہ اتنا وہ ٹیک آور کر لیا ہے انتظامیہ پر یہ بھی اس طرح کے شکوے شکایتیں ملا کر جو ہے یہ بڑا ٹف ٹائم چودری پرویز علائی کو ملنے جا رہا ہے ان کی کرسی یقیناً اس وقت خطرے میں پیدا ہو گئی ہے اب پی ٹی آئی کے قائدین متارک ہو گئے ہیں رابطوں کا آغاز ہو گئے ہیں کیا پیشرفت اگلے دو تین دن کے اندر آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ